جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمیشہ کے طرح جی آپ کی دعاوں سے کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے آپ بھی یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے صحت مند ہوں گے انشاءاللہ جیسے اللہ نے یہاں کرم کیا ہے کرونا کو لے کے آس پاس لاکھوں میں باقی جگہ پہ بھی ہو ہی جائے گا کرم انشاءاللہ بس کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے اندر جھانک لے کہ جی اب یہ نہیں کرنا اب وہ نہیں کرنا اب ایسے نہیں کرنا اب ایسے نہیں کرنا تو اللہ خیر کرے کہ جی میں نے پڑھے آپ نے پڑھے کمنٹس ویڈیوز ریکارڈنگز بہت بہت شکریہ جی یہ آپ لوگ کی دعاوں سے ہی ہے کہ ایسی جگہ پہنچ جانا پھر ایسی جگہ خیر خیریت سے واپس آ جانا یہاں سے شاید واپسی خیر خیریت سے نہ ہوتی لیکن اس بار مان لی میں نے اب اس بار نہ جب سویل بھائی اور پاکی بھی سب نے جب بہت زور دیا نا کہ یار نہیں بنتا کسی طرح نہیں بنتا کچھ ہو جائے اب منہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے فیل آئی کہ یار اگر میں اب ان کی بات نہیں مانی اور کچھ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم پر کیا گزرے گی ہے ہمارا کیا ہوگا میں گیا تو یہ بھی آئیں گے اور واقعہ تن لگ ایسا رہا تھا کہ اگر اب گئے نا اس میں تو نقصان ہے پھر شراث بھئی یہاں سے گرے پتھر میچھے سے گرے پتھر اور کان کے پردے پھٹتے پھٹتے بچے وہ تو میرے بھی پھٹے جب میں ہیڈ فون لگا آپ نے ہیڈ فون لگایا میں اب تو بھیل گیا تھا بھئی وہ کیا ہوا اس طرح کی اور آپ تو ہم موجود تھے دیکھیں جو مقصد تھا نا ہمارا جانے کا وہ کیا پورا ہوتا ہمیں تو وہ پتہ چل گیا جو اس پورے علاقے کو نہیں پتا تھا تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو جواب ملنے کے بعد بھی اگر آپ سیٹسفائر نہیں ہو رہے شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کمرے میں جانا ان کی پرسنلی ان کی لائف میں انٹرفیر کرنے والی بات ہوتی مجھے ایسی فیل آ رہی تھی کہ کوئی اگر میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے میں نے اس کو سب بتا دیا سب دکھا دیا اب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی میری پرسنلی معاملوں میں گھنچنا چاہے تو پھر شاید میں برداشت نہیں کروں تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ اس غسل خانے میں جو ہم نہیں جا سکے لاسٹ میں اپنے پروگرام میں دیکھا کہ میں پھر بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ ٹیم سے کہا کہ آپ رک جائیں یہاں سے شوٹ کریں میں بس یہاں سے چلا جاتا ہوں بہت ہماری بحث بھی ہوئی لیکن پتہ نہیں کیوں میرے تھوڑا سا میں بھی وہ ہو گیا کہ نہیں سجاد یہ غلط نہیں کہہ رہے اور وہ چیخ پڑے مجھ پر انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ ہم کہاں جائیں گے ہمارا کیا ہوگا ہم پر کیا گزرے گی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو وہاں میں پھر جو آنا میں نے کہا سجاد پر سب یہ ہو گیا کہ ایک طرح سے اس مخلوق نے اتنا کچھ ہمیں بتا دیا ظاہر کر دیا جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے ہم تو ایک سکول سمجھ کے انویسٹیگیٹ کرنے جا رہے تھے اور جو شاید اس پورے علاقے کو نہیں پتا وہ ہمیں پتا اور ہمارے ذریعے آپ سب کو پتا چل گیا کئی چیزیں سمجھنے کو ملی سیکھنے کو ملی شیراز میں دیکھ کھل گئی تھی وہاں پر ہم باہر تھے اچھا آواز آتی جیسے کوئی دروازہ کھولتا ہے نا جیسے کنڈی یہ کیا کہانی ہے لیکن کھ 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 اسے لگا رہا تھا اور ایک دفعہ تو لگا تھا کئی چل بھی رہا ہے بڑے بھاری قدم کی آواز تھی وہ آس پاس کا جو ماحول میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ کانٹینٹ جو تھا اس اپیسوڈ کا وہ ایسا تھا کہ ہم کیا دکھائیں آپ کو اور کیا نہ دکھائیں پھر دوسری طرف بات یہ تھی کہ یار اگر ہم نے اتنا سب کچھ بتا دیا آپ کو دکھا دیا اور پھر ہم یہ کہیں کہ بکیہ اگلے ہفتے تو اتنا انتظار کروانا بھی آپ کو مناسب نہیں تو اس کا ہم نے ایک حل یہ نکالا جو انکٹ ہمارے پاس ایک اس کی فوٹیجز ہیں جو ہمارا دھرنا ہے جھٹکے ہیں ہمارا تین چار بار وہاں سے باہر نکل جانا ہے وہ سب ہم نے کہا بجائے آپ کو اگلے ہفتے دکھانے کے آپ کو ہم یوٹیوب پر ہی دکھائیں اور ایچ ڈی کالٹی میں دکھائیں میں آپ کو ایچ ڈی کالٹی کیا ہم نے تو شروع کیا ہے ایچ ڈی کالٹی ہم نے تو یہی کیمرے متحر کروائیں پاکستان میں ہم نے تو ہر چیز سب سے پہلے دکھائی ہمارا چینل ڈی نہیں ہے ابھی تو ہمیں اس ڈی کانٹینٹ کو کنوٹ کرنا پڑتا ہے ڈانگ کنوٹ کرنا پڑتا ہے سٹینڈ ڈی فینیشن پہ لانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا چینل ڈی نہیں ہے اور کیونکہ چینل پہ وہ اچ ڈی نہیں چلتا ہے سٹینڈ ڈی فینیشن چلتا تو پھر جب وہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر سوشل میجی اپنے تو وہ ہم بھی سٹینڈر چلتا ہے وہ رپوہ ہوتا ہے نا وہاں سے تو جی آپ کو اگلے حد تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہم وہ بھی دکھائیں گے آپ کو جو شاید نہیں دکھاتے تھے میں نے تو کہا کہ نہ کریں ان کا نہیں یہ تو دکھانا ہے کہ آپ جو تین چار بار باہر آئے ہیں جو ڈریں ہیں میں نے کسی چلا کیا آپ سے آپ بتائیں کہ میں نے ایک فریم نہیں جیتنا اٹریکٹیف لگا اور میں اس میں گھوم رہا ہوں ہماری جی سب سے پہلے یہاں پہ آکے ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے یہ مجھ سے کہتے ہیں اس کو دو پارٹ میں کرنا ہے یہ نہیں اڑانا یہ ملتا نہیں ایسی جگہوں پر بھر آپ ہی بتاؤ میں یہ بہت اچھا لگا تھا میں اس میں اتنا گھوم تھا کہ اتنی خوفناکیت تھی اس کے اندر اور ایک سے ایک چیز اس میں تھی بہت ہیپننگ جس کے اندر ہوئی تھی وہ سب جینئن ہیں تو میرا دل نہیں چلا تھا میں کٹ کے اڑا دوں کوئی بھی نہ دیکھے اور میں خود مزے دلوں اور میجھے پبلک تختیبونہ چیز پہنچے اس ویعہ سے میں اس پر بزرد تھا کہ یہ ہماری آرڈینس کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ ایک نشاہ ہے لوکیشن گانا جو میجھے بھی ایک تھسٹی ہے جب میرے سب سے پہلے سالت آپ کہاں سے کدھر سے ہو گیا ہے تو یہ اس میں اتم ہر چیز موجود تھی تو آپ خود دیکھیں گے دیکھوں گا اور وہ گہوارے گا اور وہ اندر وہ تخت ہوگا نو ڈاؤٹ جی ایک نئی چیز ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سے بڑا کچھ سمجھنے کو سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں بہت کچھ پتا چل رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے بیجے سے ہمیں سمجھنے کو مل رہا ہے ہم خود با خود ہی ہمارے لئے انتظام بندوبست سکول سمجھ کے ہم جاتے ہیں اور نکلتا کیا ہے پھر وہ نکلتا ہی رہتا ہے آگے نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے اس کی انکٹ ایچ ڈی پہلی بار جو ہم اس کو سیکنڈ پارٹ نہیں کر رہے ہم چینل کو نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو چلائیں ہم آپ کے لئے جو ہے نا یہ یوٹیوب پر آپ کے ایچ ڈی کونٹنٹ آپ کو دکھائیں گے وہ جو ہم شاید اڑا نہیں سکے اڑانا چاہاں ہمیں کٹ نہیں کر سکے اس کو وہ دکھائیں گے آپ کو اور کوشش کریں گے سلسلہ جاری رہے جیسے میں نے ارس کی کہ اتنے سارے ہمیں وہاں جھٹکے لگے کئی بار ہم باہر آئے تو ایک شراز بھائی کے بقول کے ایک آپ دکھا دیں جس پہ بات کر لیں اور یہ جو باہر آپ میں باہر آکے بیٹھ گیا تھا تو جانا چاہ رہا ہے کہ اس وقت کیا کیفیتی ہوا کچھ یہ تھا میں تنگ آ گیا تھا میں نے کہا تھا اب ہیں کون کون ہے آپ اب بیشارہ اپنا سائی نہیں سنے اب سنے رہے کون ہے آپ کون ہے آپ کسی دوڑانے کی آگے آئیے لہا ہی دوہ پھلے کیجئے کون ہے آپ کون ہے آپ تو آپ نے ایک اٹیمپ دیکھا ایک بار دیکھا کہ ہم باہر آئے ہیں ہم جی یہاں پر کوئی چار سے پانچ بار باہر آئے ہیں اور جو ہم سے کہا گیا تھا جو آتا ہے بھاگ جاتا ہے ہممممممممممممممممممم benef stamp سے کر رہے ہیں کام بھاگے تو نہیں لیکن ٹکنا بڑا مشکل تھا اندر خاص کر آپ کو کچھ پتا چل گیا مزید پتا کرنا جو آسان نہیں تھا اچھا ایک اور عجیب بات ہے بہت عجیب بات ایک آپ کو چہرہ ملتا ہے آج سے دو تین سال پہلے ایک کالج میں ٹھیک ہے وہ چہرہ کسی خاتون کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے شوالہ 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 کچھ نام لکھا یہ پشتو زبان کا ورڈ ہے اور کسی نے مجھے اس کا مطلب بھی بتایا خوبصورت خوبصورت نا پر کشیش خوبصورت کچھ اس طرح کا جو آنا ڈیرہ شوالہ دے نا بہت خوبصورت ہے زمام مور میں اپنے والدہ کے بارے میں کیا بتاؤں کہ وہ درویش جو ہے ہماری والدہ بہرحال اللہ ان کو پندگی دے سایہ سلامت رکھے ہمارے سروں پر تو یہ جو شوالہ ہے بسکلی یہ پشتو زبان کا ورڈ ہے جیسے بہت خوبصورت نا یا پر کشیش اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ملتا ہے کالج میں تین چار سال پہ یا ایکزیکٹ وہی چہرہ آپ کو یہاں ملتا ہے یہ تو بہت عجبالی بات ہے یہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے اب سب ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تمہینے ایک کونے میں ہے جگہ اور وہ کئی فاصلے پہ جگہ ہے اچھا وہاں تو پھر کہیں دور آبادی ادھر تو دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے تو ادھر وہ جو چہرہ ہے وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے یہ کیسے پاسیب ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جس نے بھی بنایا یا تو اس نے خود اپنی شکل بنائی ہے یا وہ انٹیٹیو موف کرتی ہے یا خود جاتی ہے کیونکہ انسان ہی ہاتھوں سے تو کیا وہ بندہ ادھر سفر کر رہے گا یا تو شاید جنات کی بھی اقسام ہے نا افلیت کہتے ہیں کہ جو انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو کیا انہوں کوئی ایک جن ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا یہاں بھی اور وہاں بھی لیکن یہ عورتی شکل ہے تو یہ کہہ ستے ہیں کہ جن نہیں عورتی بنی ہوئی ہے نا مجھے لگا کسی بندے نے بنائی ہے بندے نے بنائی ہے بندے نے بنائی ہے ایسے بندے نے بنائی ہے جس نے اس کو یہاں دیکھا اور ایک اور بندے نے بنائی ہے جس نے اس کو وہاں دیکھا یہ تصویر آپ نے یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے اور اس کے علاوہ صرف انسانی تصویریں نہیں تھیں کچھ سائنس تھے جیسے آپ کو پاگل خانے میں ملے ٹھیک اچھا وہ پاگل خانے میں بنایا ہے اس نے جو کرونک پیشنٹ تھا جو ڈاکٹر صاحب کے مطابق وہ جادو کرتا تھا اور کالا جادو کرتا تھا اور سمجھنے کے چلہ کشی کرنے کی کوشش کی تھی اس نے جس کے بعد سے اس کا دماغ پلٹ گیا پڑا لکھا رہی تھا اس نے وہاں پر وہ نشان بنایا اچھا ایک نشان آپ کو یہاں بھی ملتا ہے ہیدر آباد کہاں اور یہ کہاں سائن وہاں بھی بنتا ہے سائن یہاں بھی بنتا ہے ہو سکتا ہے جب بیس پچیس سال سے جگہ خالی ہو تو ایسی جگہوں پر لوگ آکے کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھا تھا وہ پنجاب میں وہ جو قبر کے اندر بیٹھے ہوئے سگریٹ اور پانی لے کے بیچاروں گا پورا ہونے والا تھا کہ پولیس جائنا ہو آگے اور جائنا نیت کی بات ہے جن ہستیوں نے چلا کشی کی وہ ہمارے لئے کی آج کل جو ہم کر رہے ہیں ہم وہ نیت کہاں سے لائیں گے ہم میں تو یہ چاہیے کوئی جنات ہمارے ہاتھ مل جائے کوئی موقع ہمیں مل جائے ہم اس سے یہ کروا لے ہم اس سے یہ جو ہم ہے نا یہ میں جو ہے نا جب تک یہ ہے آپ یہ کریں نہیں سکتے یہ تو کروائے جاتے ہیں کام آپ سے جنہوں نے کیے انہوں سے کروائے گئے اور انہوں نے ہمارے لئے یہ کیے تو آج کل جو لوگ کرتے ہیں ایک شوق میں کچھ مل جائے کچھ لالچ یہ کچھ حاصل ہو جائے دوسرے وہ نسان کو چھانے کے لئے نا کر رہے ہیں زیادہ زیادہ اچھے رب کی بھی شان ہے میرے خیال سے وہ تب آپ کو چنتے ہیں جب آپ کو نہیں چاہیے ہوتی وہ چیز صحیح بات ہے تب کہتے ہیں کہ چلو اب پاس ہوگا تم آج باب کرلو جب آپ کو نہیں چاہیے ہوتی بہر آپ یہ تو آپ نے وہ دیکھا وہ سائن دکھائے ہیں وہ جو سائن تھا جو آپ بتا رہے ہیں جوڑی کا جو عجیب سائن ہے اور اس کی جسم میں آر پار ہوا ہوا ہے سائٹینک سائن ہی لگتا ہے یہ ایسے سائن بنا گئے کہ جیتانی طاقتیں حاصل کرنے کی کوئش کرتے ہیں میرے خیال سے ان کے لا شعور میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے دکھ رہی ہوتی ہے ان کو اور ان سے بنوائے جاتے ہیں اب وہ دیکھیں یہ کوئی خاتون نہیں ہے یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے ان کی اپنے ذہن میں کوئی لا شعور میں کوئی چیز چل رہی ہو اور پھر وہ یہ بنایا گیا ہو اب یہ کوئی جانور لگتا ہے جس کے شاید کان ہے یا سینگ ہے اس میں یہ کچھ مجھے نہیں پتا یہ جو تیر نکل رہے ہیں یہ آگے تیر یہ مجھے ڈسٹرپ کر رہے ہیں یہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو آر پار ہو رہے ہیں دیکھیں جہاں بھی دیکھی گئی ہیں تصویریں کہیں اگر کسی نے شیطان بنانے کی کوشش کی ہے تو اس نے دم میں جو ہے نا یہ ایک بنانے کی کوشش کی ہے اچھا تیر اگر آپ نوٹ کریں ٹھیک پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بکرے کا بھی ایک ایک پقاعدہ نام بھی ہے کئی لوگوں نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ یار ایک جنات جو ہے نا اس فارم میں بھی آتے ہیں سامنے تو کیا یہ وہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اب خواتین میں چلو وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی شاید نشا کرنے والے افراد کبھی آگئے انہوں نے بنا لی کسی نے شرارت کر لی یار یہ کون کرے گا ہم باقی نا بڑا ایک ایک ایڈر اوٹ سے بنا ہوا ہے تو یہ جی آخری سوالات ہیں سوالوں کی ضواب نہیں ہیں جو وہاں پر چیزیں ملی ہیں میں بس وہ تختے کا گیلہ ہونا ابھی تک نہیں سمجھ بھی آیا آپ کو کمرے میں اندر جانا نہیں دیا گیا اس کا مصدر وہاں لوگ موجود تھے کیا اس پر جو یا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فیلنز آئیں گے اس روم میں سے آپ کو چھٹی اس نے اشارہ کیا گیا یہاں کوئی مصدر اس روم میں اس پر کوئی موجود آپ کو دیکھ رہا ہے ایک وہ واحد جگہ تھی شرارت پر جہاں ہم جانے سکے میں نے پہلے اطراف کیا اس بات کا اور میں اس بات پر بہت ہی خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں دیکھیں بات یہ شاید میں اکیلا نہیں ہوتا ساتھ جو لوگ ہیں ان سے بھی بہت لوگ جڑے ہیں صحیح بات ہے ان کی یہ محبت ہے کہ نا نہیں ہے ہمارے لئے جب جہاں اوکے کوئی کوئی سوال نہیں ہے کوئی نا نہیں ہے اب جب ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں ایک بار دو بار تین بار اچھا میں نے جانا ہے انہوں نے بھی آنا ہے میں جو پتا کرنے گیا تھا اگر میں دس سوالوں کے جواب بننے گیا تھا میں تو بیس کے لے کے آیا واپس تو اب میں کیوں لالرچ کروں صحیح بات ہے ایک بات ہے جب اتنی آپ کے لئے آسانیہ رب نے بنا دی اتنی آپ لوگوں کو وہ دے دیا وہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پھر آپ اپنا دماغ نہ چلاو نا زیادہ اور دماغ بھی چلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں پانچ چھ بار اٹیم کر چکا تھا جب وہ چیزیں بڑھنے لگیں پہلے تو چلو دور سے کچھ چھت پر ایسے لگتا جیسے لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی ویسے پتھروں کی آواز آتی پتہ نہیں کہاں سے اچھا وہ پہلے ہونا شروع گیا پھر ہمارے آس پاس گڑنا شروع ہوئے چھتیں ہمارے سامنے تھیں کب وہ گر جائیں گی آپ کچھ کہا نہیں سکتے وہ جب آئی نا ٹن کی آواز میں نے تو کان کے پردے ہل گئے تھے اور ڈر پتہ کس بات کا تھا ایسی آواز میں شیراز بھی اکثر چھتیں گر جاتے ہیں وہ آواز جو ہے نا وہ ٹکراتی ہیں نا وہ ٹکراتی ہیں وہ گرہ دیتی ہیں تو ان سب کے بعد بھی جب میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میں اس کمرے میں پہنچ جاؤں لیکن جب وہ جملہ آیا نا کہ ہم پر کیا گزرے گی ہمارا کیا ہوگا ہم کہاں جائیں گے کچھ طرح کی بات آپ کو کچھ ہونا صحیح کیا کل کیا تقاظت یہی تھا کہ یہ اتنا کافی ہے اچھا وہ دیکھوں کی کا کہانی دیکھیں کھل گئی تھی اور پھر اس کے بعد جو چیز گرتی تھی وہ دیکھ کے اندر ہی گر رہی تھی اور آواز تو ایسی تھی جیسے لگتا ہے سوکی سویٹ سے آگی گر رہی ہے اتنا سا موہ ہے دیکھ یہ پوری چھتیں جو ہے نا وہ کمرہ تو پورا ہی ختم تھا یہاں بھی بہت جگہ 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 پلستر گراوا تھا اس دیکھ کے اندر بلوگ تھے کہ جیسے اشارہ نہیں ہوتا کہ بھائی ابھی بھی سمجھ جاؤ یہ پوزیشن بہت عجیب تھی کیونکہ دیکھیں بہت عجیب تھی کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ کورن میں پر لگائی جاتی ہیں سینٹر میں یا رہا میں تو ہی لگائی جاتی ہیں وہ جہاں رکھی ہوئی بھی تھی کچھ عجیب ہی طریقے سے رکھی ہوئی تھی وہ یہ تھا آپ نے یہ محسوس کیا کہ دیکھ کے جب دیکھ بند تھی اس وقت کیا حال آتے ہو جائے کھلنے کے بعد آپ کو لگا کہ کوئی چیز چھوٹ گئی یہ باہر آگئی ہے یا ایکسیم لیپل پر واقعات ہونے لگے تھے چیزیں بڑھ گئی تھی بڑھ گئی تھی پہلے کی بنسبت بڑھ گئی تھی میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ جتنا وقت آپ زیادہ گزارتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے ساتھ ہیپننگز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہیپننگز کی فارمز بدلتی رہتی ہیں صحیح آوازیں دور سے قریب ہوتی جاتی ہیں جانوروں کی آوازیں دور سے قریب ہوتی جاتی ہیں ٹائمنگز بہت میچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہاں آپ سوال اٹھاتے ہیں وہاں کسی اور زبان میں آپ کو جواب آتا ہے یہاں بچہ بھی آیا بیچ میں یہاں ایک جا کی آواز بھی آئی یہ سب آپ دیکھیں ایک پیٹرن تھا نشانیاں تھی بھاگ کی بھی آئی تھی کوئی ایک آواز جا بھاگ اور جی کہ آپ کو پتہ چل گیا آوازیں آ رہی ہیں اس میں سے ہی آ رہی ہیں آپ جا رہے ہیں وارننگز پتھر گر رہے ہیں آپ پھر بھی جا رہے ہیں پتھر آپ کے قریب گر رہے ہیں آپ پھر جا رہے ہیں آپ کے آزا پہ جو ہے نا حملہ ہو رہا ہے فیزیکلی آپ کو ایک وارننگ پہ وارننگ دی جا رہی ہے ثبوت بھی مل رہے ہیں نشانیاں بھی مل رہی ہیں اگر پھر بھی آپ نہیں جا دوبارہ انوار ہو رہے ہیں تو پھر وہ اور بڑھیں گی اور جب وہ چیزیں آپ کے قریب آ رہی ہیں تو پھر وہ جب زیادہ قریب آ جائیں گی تو کیا ہوگا صحیح کوئی فیزیکلی نقصان ہوگا مینٹلی نقصان ہوگا اور حجر یہ چیز اور جیسے جو میرے تاجب کر رہی تھی جب آپ باہر نکلتے تھے تو اچانا سکوت ہو جاتا ہے وہ محول کا سکوت وہ تو آپ کی کنٹنا ہمارے کسی کنٹور میں نہیں ہے ایڈماؤس پہ اتنا ساکنون ہو جاتا تھا جاندر ہوتے تھے پتے کی اچانا کی جب جاندر ہوتے تھے اچھی بات یاد دلا دیا آپ نے یار ایک نہیں دو نہیں تین سے چار بار ایسا ہوا جہاں اس جگہ کی باؤنڈری ہم کروس کر کے باہر آتے نا سب تھم جاتا جیسے پتہ نہیں کسی کے ہاتھ میں کوئی بٹن ہے ہم باہر نکلتے جانور سکون میں وہاں پر شور شرابہ نہیں کوئی وہاں پر جو ایک ماحول تھا چیزیں گرنے کا وہ رک جاتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں اور جہاں ہم اندر جاتے ہوئے 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 جی ہر جگہ یہ کچھ نہ کچھ دو ہے نا یہ ایسا تین سے چار بار میں نے دو تین بار بولا بھی ہے کہ اب کیوں نہیں ہو رہا کچھ ہوئے اب کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی کیا یہ چیزیں ان روپوں میں موجود ہوتی ہیں چیز کی حفاظت کرنے کے لیے کیونکہ جب آپ بڑھتے ہو آگے تو وہی چیزیں شور کر رہی ہوں کیونکہ کچھ ہی سامنے تو نہیں ہے نا کتہ دیکھا نا بیڑھی ہے دیکھا نا بلی دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا آپ کو لیکن آوازیں تو ایسے متواتے رہے ہیں کئی جانورہ ردگیت آپ کے موجود ہیں کیونکہ یہ شیف شپٹر تو ہوتے ہیں نا یہ تو بہت قریب سے جی محسوس ہوئیں لگا کہ باہر سے آج پہ اور یعقیتاً کوئی ایک بلی نہیں دیکھی یا کتہ نہیں دیکھا حالانکہ آوازیں کتنی قریب آ رہی تھیں ایک جگہ تو میں نے شیل میں کوئی نوٹ بھی کروایا کہ جی میں بات کر رہا ہوں مجھے جواب آ رہے ہیں بہر حال جی یہ سب آپ کے سامنے ایک بات میں کرنا چاہوں گا آپ سے وہ ہم سب کے لیے ہی ہے کچھ پیغامات ایسے تھے جو میں چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں میں ہم سب کے لیے وہ پیغام تھا ایک بھائی نے لکھا شیلاز بھائی کہ میں مدینہ منورہ میں حضور کے روزے کی صفائی کرتا ہوں ماشاءاللہ اور وہاں میں آپ کے لیے اور آپ کی پورے ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس کے نیچے کوئی پچیس تیس کمنٹس تھے لوگوں کے ماشاءاللہ لوگ کہہ رہے تھے بھائی تم جنتی ہو ہمارے لیے ہمارے لیے اب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ کیا ہے کے لیے اور وہ کیا ہے کی ٹیم کے لیے تو میں نے آپ جتنے دیکھنے والے تھے ان سب کہہ دیا تھا کہ ہم ایک ٹیم ہے ایک فیملی ہے ایک فرنشپ ہے ایک سب میں تو انہوں نے کہا نا کہ وہاں پر اس جگہ پر میں آپ کے لیے بھی اور آپ پیپول ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں کر رہا ہوں میں ادھر صفائی کرتا ہوں مطلب یہ ان کو شرف آسل لوگوں نے بڑا کچھ کہا ہاں میرے لیے بھی میرے لیے بھی میرے لیے بھی بس میں ان کی مہربانی ان کو شکریہ کہوں گا ہم اس قابل نہیں بے شکریہ یہ ہوئی اتنے گناہ گار لوگ ہیں ہم لوگ کہ ہمارا نام لے کے یا ہمارے لیے ان کے پاس ان کے سامنے تو ہم سب کے لیے جیے جو دیکھ رہا ہے یہ وہ کیا ہے کہ ٹیم ہے جی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں سرکارِ مدینہ ان کے لیے بس ہمارے سائن کا یہ جملہ ہے ناب جیسا تھا نہ ہے نہ ہوگا ہم تو ہم تمام دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں نے اس بات کو مانا تسلیم کیا کہ آپ جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا ہم اس قابل نہیں کہ ہمارے لیے وہاں پر نام لیا جا سکیا کچھ یہ وہ ان کی مہربانی ہے ان کی محبت ہے ان کو ہم کیا دعا دیں وہ تو جس جگہ پر ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں کیا ان کے بارے میں تو بس میں ارز کروں گا کہ یہ میں نے کل ہی جو ہے نا یہ پڑھا ہے اس کے علاوہ بہت مقامی آدھا پہ یہ وہاں وہ جگہ ماشاءاللہ بس الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس بہت مقامی آدھا پہ یہ جی اور آپ لوگوں کی جو دعائیں اس میں میں نے کمنٹس دیکھے بے انتہا بہت پسند کیا گیا شراز بھی ایک عزت زلت سب جو ہے نا یہ سمجھنے کے اس رب کی ذات سے وہی دلوں میں محبت ڈالتے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہیں یہ تو سب انہی کی طرف صحیح ہے ہم سب کے لیے بس آپ بھی اندازہ لگا لیں کس جگہ پر کہاں ہمارے لیے دعا کی جا رہی ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں فورو ٹیم شامل ہے اب اس کے آگے میں کیا بولوں کیا بات کروں تو فیلال دیں اجازت زندگی رہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام